اللہ الرحمن 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 السلام علیکمی ویورز ہاپفلی آپ فائن ہوں گے جہاں بھی رہے اللہ کو خوش رکھے خوشیاں بانڈنے کی توفیق عطا کر آمین میں آپ کے ساتھ دو ریسپی شروع کرنے والی ہوں ایک تو بریانی بہت ایزی ویمیں بگنرز کے لیے اور دوسرا ہے وائٹ پاستہ ویڈ ویجیٹیبل تو آپ نے اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہنا ہے تاکہ آپ کوئی بھی چیز مسنا کر پائیں اور اس طرح دو یمی ریسپی آپ لوگ بنا سکیں ایزی وے میں تو سب سے پہلے چلتے ہیں میں نے لے لیا ہے آئل اور اس کے اندر میں نے لہسن کو چاپ کر کے ڈال دیا ہے اور یہ وائٹ پاسٹر کی ریسپی ہے تو اس کے اندر میں نے ڈالا ہے آٹا گندم کا 2 ٹیبل سپون اس کو میں اچھے سے بھون رہی ہوں لائٹ سا براؤن پہلے میں نے لہسن کو کیا ہے پھر 2 ٹیبل سپون گندم کا آٹا ڈالا ہے تو میں نے کہا اس طرح ٹیسٹ کرتے ہیں پھر اس کے اندر میں نے ڈالا ہے تقریباً آدھا کلو دوڈ یہ میں وائٹ ساوس پہلے ریڈی کر رہی ہوں اور اس کے اندر چکن پاوڈر یہ چکن پاوڈر ہے یہ میں ڈال رہی ہوں پورا پیکٹ ایک کیونکہ اس کے اندر میں نے چکن یوز نہیں کیا اس کے ساتھ بہت اچھا سا فلیور آتا ہے یہ آپ نے پورا پیکٹ ڈالنا ہے آہستہ ایسا آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ وہ گھٹریاں سی نہ بنیں یہ ہے اوریگانو لیوز کا پاوڈر یہ تقریباً ہاف ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا ہے اس میں اور یہ بلیک پیپر ون ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہے سویا ساوس یہ بھی ون ٹیبل سپون میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر اور چلی ساوس یہ بھی تقریباً ہاف ٹیبل سپون یا اکورڈنگ تو یور ٹیس جتنا آپ نے سپائسی رکھنا ہے پھر اس کو آپ نے جتنا گاڑا کرنا ہے یہ میری ہو گئی گاڑی اور اب میں کر رہی ہوں ویجی ٹیبل کو فرائے وائٹ پاسٹا میں نے بوائل کر لیا ہے یہاں پر میں نے ہاف انین لے لیا ہے تھوڑا سو آئل لے کے اس کے اندر میں تھوڑا سا لائٹ سا براؤن کر رہی ہوں اور زیرہ میں نے ایڈ کیا ہے سویا ساوس اگین ون ٹیبل سپون زیرہ بھی ہاف ٹیبل سپون اور چلی ساوس میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون اور یہ ہے کیپسکم ایک ادت اس کو میں نے باریک اس طرح چاپ کر لیا ہے اور یہ اوریگانو لیز پاودر ہاف ٹی سپون اس کو میں تھوڑا سا سوتے کروں گی پھر اس کے بعد گاجر ہے اور مٹر ان کو تھوڑا سا میں نے بوائل کر لیا ہے آدھا میں نے بوائل کی اور آدھا یہاں پر اور یہ جو میں نے وائٹ پاستہ جب بوائل کیا تھا تھوڑا سا آدھا کا پانی میں نے اسی کا نکال لیا ہے یہ میری ہوگی ہے ویجی ٹیبل ریڈی اور یہ میری وائٹ ساوس اور یہ ابلوہ اب میں بس اس کو تیار کر رہی ہوں دونوں پاستہ میں نے کیے تھے آدھے آدھے آدھی مکرونی اور آدھا سپیگٹی یا جو بھی آپ نام دے دیں اس کو یہاں وائٹ ساوس کے اندر میں اچھے سے اگر آپ کے پاس چیز ہے تو آپ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سٹیج پہ آکے اور یہاں پر ویجیٹیبل آپ ایڈ کر دیں اتنا کوئی ٹیسٹی بنا تھا ویورز ہم کہتے ہیں نہیں میدہ ہو تو ہی بنائیں اگر میدہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گندم کاٹا یوز کر کے اس طرح آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت سپائسی اور بہت رچ فلیور تھا یہ میری ریڈی ہوگی ریسیپی دوسری ریسیپی بریانی کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لئے انگریڈینٹس آپ ساتھ ساتھ نوڈ ڈاؤن کرتے رہیں میں نے چوپر کے اندر تھری عدد میڈیم سائز کے پیاز کو چوپ کر لیا اور دو کپ آئل کے اندر میں اس کو کر رہی ہوں لائٹ سا براون یہ دیکھیں براون ہو چکے ہیں اور یہاں پر میرے پاس ہاف کے جی چکن ہے وہ میں نے یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں اس کی میں اچھی سی بھنائی کروں گی اور یہ ہے میرے پاس دیز پاتھ دارچینی اور لانگ اور کیا نام ہے موٹی علائچی ایک عدد یا آپ جتنی ڈالنا چاہیں دو عدد اور یہ میرے پاس کیوبز ہیں تھری کیوبز میں ڈال رہی ہیں اور در اکلیسن کا پیسٹ میں نے فریز کی ہوئی ہیں تو اگر آپ کو جھٹ پٹ کچھ بنانا ہے تو اس طرح آپ جلدی بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ہے میرے پاس ہشک دھنیا اور ہری مرچ اور نیشنل بریانی مثالہ یہ میں یہاں پر میں نے ایڈ کر لیا ہے ایک پیکٹ اس کے اندر دو پیکٹ ہوتے ہیں تو میں نے ایک پیکٹ یوز کیا ہے یہ ٹومیٹو پیری فور عدد ٹومیٹو تھے اس کی میں نے پیوری سی بنا لی چوپر کے اندر ڈال کے یا جگ بلینڈر کے اندر ڈال کے آپ بنا سکتے ہیں اور یہ لیمو کا رس اور یہ املی ہے اس کو اچھے سے میں نے بھگو کے رکھا دھو لیا اگر آپ کے پاس آلو بخارہ ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پر چاول میرے ہو چکے ہیں وائل ایک کنی میں نے چاولوں کے اندر رہنے دی کیونکہ دم کے اندر وہ کچھ گلیں گے اب یہ یہاں پر میرے میں تیز پاتھ نکال رہی ہوں اور یہ اچھا سا میں نے بھون لیا ہے اور یہاں پر میں گاجر تھوڑی سی ایڈ کر رہی ہوں ایک تو کلر فل بھی آپ کی بریانی لگتی ہے دوسرا فلیور بھی اچھا لگتا ہے اچھے سے بھون کے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تھوڑا سا میں اس کو کوک کروں گی اور تھوڑا سا پانی میں اس کے اندر رہنے دوں گی پھر آ جاتی ہے باری دم لگانے کی یہ میرا مسالہ ہو گیا ریڈی تھوڑا سا میں نے گھی ڈال دی اب میں چاول ڈال رہی ہوں ویورز پلیز اگر آپ کو میری ریسپی تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو لائک کر کے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا اور اپنا رکھنا دھیر سارا خیال اور کومنٹس میں بتانا اگر آپ نے ٹرائی کی میری ریسپی اگر آپ کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلاج جگ کر سکتے ہیں آپ کی میزبان مسررت آپ کے ساتھ حاضر ہیں آپ کی فرمائش پوری کرنے کے لیے تو یہاں پر میں لگا رہی ہوں دم اگر آپ نے یہاں پر انین بھی ڈالنا چاہے تو انین بھی ڈال سکتے ہیں براؤن کر کے جتنا گل ڈالیں گے اتنا میٹھا بنے گا اور کیپسکم اور دھنیا اوپر میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو میں آدھا گھنٹہ دم لگاؤں گی پہلے تھوڑی سی آنچ تیز کروں گی پھر ہلکی کروں گی دم میں نے لگا دیا ہے اور یہاں پر میں کر رہی ہوں مکس اوکی ویورز بہت ہی مزی چٹ پٹی سی بریانی ریڈی ہوگی اللہ حافظ